میرا نام عمران ہے میں پاکستان سے گجرات مکھاریاں سے ہوں اور ادھر مجھے سب سے جو اچھی چیز لگتی تھی وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ ایک ڈیرے پہ جمع ہوتے تھے تو ادھر سب دوست بیٹھ کے باتشاتے کرتے تھے گپے لگاتے تھے انجوائے کرتے تھے اور وہ جو ٹائم ہمارا گزرتا تھا روزانہ دو تین آور بہت اچھے جو ہے وہ ٹائم تھا اسلام علیکم میرا نام عمران ہے اور میں پاکستان لاہور سے بلوم کرتا ہوں میرے فرینڈز تھے کالج کا وقت تھا بڑی بیوٹیفل ڈیز تھے تو میرے دوست مجھے دمان کیا کرتے تھے کہ عمران آج اچھے سے ریسٹران میں جا کے کھانا کھانا ہے تو میں نے کہنا نو پرابلم نو پرابلم آئی کن ڈو سم تھی تو انہوں نے مجھے نہ اپنی ایک آنٹی کا یا اپنی پپی کا انہوں نے ایک بڑکہ مجھے لاکے دے دی اور میں نے وہ بڑکہ ڈال کے سمنا باد چونک میں میں نے کھڑا ہونا کرنا اور انہوں نے مجھے کہنا کہ ایز ایک پروسٹیٹیوٹ کا ایکٹنگ کرو ادھر اور ہمارے لیے کچھ پیسے کٹھے کرو تو میں نے وہ بڑکہ ڈال کے وہ لپسٹک لگا کے اور ہیل والی چھوز ڈال کے میں نے سمنا باد چونک میں کھڑا ہو جانا کچھ بلیو مجھے داریوں والوں نے اٹھانا کرنا مجھے رکشے ڈرائوروں نے بھی کیا کرنا اور اس کے بعد ہم نے ان سے پیسے مٹھوڑ کے کوئی اچھے ریسٹران میں جا کے کھانا کھانا کرنا السلام علیکم میرا نام نازم ہے اور میں پاکستان میں سالکورٹ سے ہوں اور یہ شہر ہمارا سب سے زیادہ مشہور ہے پاکستان کے اندر ایک سپورٹ کے لحاظ سے ہے تو جب میرے نیبر ہوت میں دو چگہ جب سب سے مجھے زیادہ پسند آتی تھی وہ ہمارا ایک قریبی سکول ہے جہاں پہ ہم سپیشل کرکٹ کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے اور جو سب سے مزیدار بات ہے کہ میں اتنا کرکٹ کھیلنے کے باوجود آج تک کرکٹ مجھے کھیلنا نہیں آئی میرا نام جانزم ہے اور میں لہور کا رہنے والا ہوں جورٹان ملے کا اور ہمارا کافی بڑا گرتا ہے میرا ساتھ ایک دوست ہوتا تھا اس کا نام ہے سبانی کرامت اور وہ بھی بھی میرے ساتھ ہم دونے نے بہت فن کیا ہے جب بھی کوئی پسند آنی یا کرکٹ کا ہونا ہے فنکشن فنکشن جب بھی کوئی انٹرنیشن پارک میں کوئی گیم ہو رہی ہو نہیں ہم نے ادھر کٹھے جانا کٹھے کھیلنا سارا چیزیں ہم نے کٹھی کیا ہے اور سب سے جو فنی چیز ہے ایک بار ہم دونوں چھت پے تھے اس نے کہا کے پیچھے دیکھو ڈی آ رہی ہم میں ٹرائی کرتا ہم پکڑنے کی اس نے ٹرائی کی اور اس کی ٹانک ٹڈ گیا چھت سے گر کیا تھا اس کے بعد اس کے ٹانکیں لگے جب بہت فن کیا ہم نے ادھر دونوں چھت پے تھے اسلام علیکم جی میرا نام محمد اکبر ہے میں فیصل آباد سے ہوں پیپلز کلونی فیصل آباد سے جب ہم ٹین ایج ہوا کرتے تھے اس وقت میرا خلال ہے نائنث اور ٹینت کے سٹوڈنٹ تو ایک دفعہ میں اور ہمارے چند دوست ہمارا پروگرام بنا کے کچھ شکار وغیرہ کرتے ہیں اور شکار پے چلتے ہیں تو ہم نے کیا کیا کہ وہ ائر گنز وغیرہ ہوتی تھی اس وقت وہ چھرے والی بندوق جسے کہتے ہیں وہ لی ہم نے اور وہ لے کر کے تو ہم چار پانچ دوست ہیں دو تین موٹر بائک پے اپنے پاس کے ایک گاؤں میں چلے گئے وہ نہر کے ساتھ ساتھ چلتے پرندوں کا شکار وغیرہ کرتے تو کافی آگے نکل گئے ہم تو ایک جگہ بڑی سنسانی ویرانی میں ہم اپنا شکار کر رہے تھے تو وہاں چند گاؤں والے چانک آگئے اور ان کے پاس جو بندوقیں تھی وہ ہم سے کچھ زیادہ بڑی تھی اور انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ اپنے چھوٹی بندوقیں بھی ہمیں دو اور یہ اپنے موٹر بائک بھی دو انہوں نے ہم سے ہمارے موٹر بائک بھی لے لیے اور ہماری بندوقیں بھی لے لیے اور ہمیں کہا کہ جاؤ اب شکار کا مزا لو اور پیدل گھر جاؤ ہم لوگ سب دعا سے ڈر کے مارے خوف سے کہ انہوں نے چلو ہمیں گھر تو جانے دیا ہم گھر واپس آئے اور واپس آکے اپنے بڑوں کو بتایا اور ساری سچویشن بتائی اور یوں ہمارے بڑے جو ہیں وہ پھر اس علاقے میں گئے انہوں نے جا کے ان سے بات کی انہوں نے بتایا کہ یہ بچے ہیں بہت چھوٹے ہیں اور یہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ دیکھے بغیر ادر ادر چھرے چلا رہے ہیں تو یہ خطرناک تھا تو اس لئے ان کو تھوڑا سبق چکھایا ابھی کہ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے بچوں تو واپس جاؤ میرا نام شرابت خانے میں سواد سے بلانگ کرتا ہوں اور سواد میں بری کوٹ گراتائے کارینے والا ہوں اور سواد میں بری کوٹ گراتائے کارینے والا ہوں ہم زیادہ تک شکار کھیلا کرتے تھے پہاڑوں پہ جاتے تھے مچھلی آئے اچھا مشکلہ اور یہاں بھی جاتا ہوں مگر وہاں جو چکور کا شکار اور ڈک کا شکار وہ ہم کرتے تھے تو ابھی تک یاد آتے جب اس کا سیزن ہوتے تو دل کرتا ہے کہ اور یہ ہے کہ واپس نہ ہو وگر کیا کریں یہاں بچوں کا تعلیم اور بزنس وغیرہ وغیرہ میں پر چکے ہیں اور علاقہ بھی اتنا خراب ہے وہاں کہ جانے کا جلی نہیں کرتا اور کبھی جانے کا پروگرام بناتے ہیں تو اپنے بورتے ہیں کہ مت آؤ حالات چیزیں موسیقی موسیقی موسیقی